بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے بخاری شریف میں ہے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے بلکہ پورے شابان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے اپنی استطاعات کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عزوجل اس وقت تک اپنا فضل نہیں رکتا جب تک تم اکتنا ہو جاؤ شارج بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ قوا اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں مراد یہ ہے کہ شابان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے اسے تغلیباً یعنی غلبے اور زیارت کے لحاظ سے کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا جیسے کہتے ہیں فلا نے پوری رات عبادت کی جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہو اور ضروریات فراغت بھی کی ہو یہاں تغلیباً اکثر کو کل کہہ دیا مزید فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شابان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے البتہ جو کمزور ہو وہ روزہ نہ رکھے کیونکہ اس سے رمضان کے روزو پر اثر پڑے گا ان احادیث کا جن میں فرمایا گیا کہ نفس شابان کے بعد روزہ نہ رکھو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے بلکہ پورے شابان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے اپنی استطاعات کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عزوجل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ حضرت سیدنا عسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے لوگ اس سے غافل ہیں اس میں لوگوں کے عامال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شابان کے روزے رکھا کرتے تھے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شابان کے روزے رکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عزوجل اس سال مرنے والی ہر چان کو لکھ دیتا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں حضرت سیدنا علی المرتضہ شیر خدا سے مروی ہے کہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے جب پندرہ شابان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مسئیبت زدہ کہ اسے آفیت عطا کروں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے روزہ کس چیز سے افتار کرنا چاہیے یوں تو روزہ ہر حلال چیز سے افتار کرنا جائز ہے مگر تاق خجوروں سے روزہ افتار کرنا بہت ثواب کا باعث ہے اگر خجورے وقت پر نہ مل سکیں تو پانی سے روزہ کھولنا چاہیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تم میں سے کوئی روزہ افتار کرے تو چاہیے کہ خجوروں سے افتار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے اگر خجورے نہ پائے تو پانی سے افتار کریں کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ عزوجل کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے حدیث مبارک حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب شابان کی پندر وی رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مبتلا کہ اسے آفیت دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا یہ شابان کی پندر وی رات ہے اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کے بکنیوں کے بال ہیں مگر کافر اور اداوت والے اور رشتہ کارٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداوت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شابان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نے نہ دیکھا دوسری حدیث کا مفہوم ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے افضل نفلی روزہ کون سے ماہ میں ہے فرمایا شابان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ شابان کے تین روزے رکھتا ہے اور پھر وہ مجھ پر صلات و سلام پڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کے تمام گزشتہ گناہ ماہ فرماتا ہے اور اس کے رسک میں برکت عطا کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی ماہ شابان میں اللہ تعالی رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو ماہ شابان میں ایک روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا اور اسے حضرت ایوب اور حضرت داود علیہ السلام جیسی عبادت کا ثواب عطا ہوگا جو ماہ شابان کے مکمل روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی سکرات موت سے اسے نجات عطا فرماتا ہے قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کی دہشت و حیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے جزاک اللہ خیران کثیر و دعاوں کا طلبگار تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمیٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ